سبسکرائب، گیٹ نوٹیفائی، شیئر اور لائک کتنے ٹائپ کی ہوتی ہیں اور ساتھ اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور اس کی ٹائپس کو بھی فردر میں ڈسکرائب کروں گی لیکن وہ اس ویڈیو میں نہیں ہو پائے گا کیونکہ یہ ویڈیو پھر بہت زیادہ لیندی ہو جائے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو رتمیا کو سمجھنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ پہلے آپ ہارڈ کا نورمل فنکشن نورمل پروسیجر سمجھیں کہ کس طریقے سے وہ ورک کرتا ہے ہمارا جو ہارڈ ہے نورملی جو ورک کرتا ہے وہ ایسے ورک کرتا ہے کہ کارڈی کنڈکشن سسٹم جو ہے وہ سائنو ایٹریل کو ایک پیغام ایک سگنل دیتا ہے اس سگنل پہ ہی بیسکلی ساری کہانی چلتی ہے اور ہمارا ہارڈ جو ہے وہ کانٹرک رو ریلیکس کر پاتا ہے ہمارا ہارڈ جو ہے وہ فور چیمبر پر بیسکلی ڈیپینڈ کرتا ہے اپر اور لوگر اپر بھی دو چیمبر ہوتے ہیں جو اپر والے دو چیمبر ہوتے ہیں ان کو ہم ایٹریل کہتے ہوں جو نیچرے والے ہوتے ہیں جو اپر چیمبر ہوتے ہیں وہاں پہ سائنو ایٹریل نام سے نوڈ ہوتی ہے جہاں پہ سگنل آتا ہے جو کہ کارڈیا کنڈکشن سسٹم جو ہے وہاں پہ سگنل دیتا ہے اور اس کی وجہ سے جو اپر ایٹریل چیمبر ہے وہ کانٹریکٹ ہو پاتے ہیں پھر وہ جو سگنل ہے وہ فردہ آگے بڑھتا ہے ٹرائیول کرتا ہے اور پہنچتا ہے جا کے ایٹریل وینٹریکل نوڈز میں ایٹریل وینٹریکل نوڈز سے ہوتا ہوا وہ ایک بقاعدہ ایک الیکٹریکل پاتھوے ہوتا ہے یہاں پہ میں سنپس کے طور پہ آپ کو دکھا دوں گی اس پاتھوے سے گزرتا ہوا بندل برانچے سے ہوتا ہوا ہمارے وینٹریکلز کو ہی رائٹ اور لیفت وینٹریکلز کو بھی کانٹریکٹ کرنے میں مدد کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہارٹ جو ہے ایک نورمل ریتھم بنا پاتا ہے اور بلڈ کو جو ہے ہول باڈی میں سرکولیٹ کروا پاتا ہے پم کرتا ہے بسیکلی پوری باڈی میں سرکولیٹ ہونے کے لئے تو یہ تو ہو گیا ہارٹ کا ایک نورمل پمپنگ کا فنکشن لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ہارٹ کے اس پمپنگ سمجھ لیں اس سگنلز پہ یا کنڈکشن سسٹم پہ کارڈیو کنڈکشن سسٹم یا ان سائنس نورس پہ کوئی مسئلہ آ جائے کسی بھی وجہات کی وجہ سے جو میں آگے آپ سے ڈسکس کروں گی تو اس کی وجہ سے ہارٹ بیٹ جو ہے وہ ریگولر ہو جاتی ہے کبھی بہت لو ہو جاتی ہے سکسٹی سے اگر کم ہوتی ہے تو ہم اس کو لو کنسیڈر کرتے ہیں اور اگر ہنڈرڈ سے اباب ہوتی ہے تو اس کو ہم زیادہ یعنی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ انکریز ہو گئی یہ کنسیڈر کرتے ہیں تو ہارٹ بیٹ کا جو یہ مسئلہ ہے اگر آپ کو سم ٹائم کچھ وجہات کی وجہ سے جیسے آپ نے ایکسرسائز کر لی ہے یا بہت زیادہ بھاگ دوڑ لی ہے اس کی وجہ سے اگر آپ کو ہے یہ مسئلہ تو وہ نارمل ہوتا ہے کیونکہ کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں ہارٹ بیٹ کا سلو یا فاسٹ ہو جانا نارمل ہوتا ہے جیسے ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہماری ہارٹ بیٹ ہے وہ تھوڑی سی لو ہو جاتی ہے جس کو ہم نارمل کنسیڈر کرتے ہیں اور جس ٹائم ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی ایکسرسن کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہماری جو پلس ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے ہماری ہارٹ ریٹ جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس وقت بھی ہم اس کو نارمل کنسیڈر کرتے ہیں وہ کسی ڈیزرس کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ آپ کی باڈی جسے سٹیٹ میں وہ اس سٹیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اب اگر یہ دونوں وجوہات نہیں ہیں اور پھر بھی ہفتے میں دو تین مرتبہ آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے اس میں ایشو آ رہا ہے وہ یا تو سلو ہو رہی ہے یا تو فاسٹ ہو رہی ہے تو یہ کنڈیشن ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ کے بینا پر ہوتی ہے راتمیا کی بہت سے ٹائپس ہیں اور اس کی ٹائپس کو بیسکلی ہارٹ بیٹ کے اوپر depend کر دیا گیا ہے جیسے کہ ٹیکی کارڈیا نہیں ہے ہارٹ بیٹ کا فاسٹ ہو جانا جیسے کہ میں نے پریبییس لی کہا ہانڈڈ سے اب اب ہو جائے گی ہارٹ بیٹ بڑی ہوئی ہے انکریز ہوئی ہوئی shoulders ہم ہم ٹیکی کارڈیا کہتے ہیں میڈیکل ٹرم میں اور اگر ہارٹ بیٹ جو ہے ہانڈڈ سے کم ہے سلو ہو رہی ہے اس کو ہم برےڈیکارڈیا کہتے ہیں میڈیکل ٹرم میں تو بریڈی کارڈیا اور ٹیکی کارڈیا کے اکورڈنگ ہم نے اس کی برانچس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے تو اگر ٹیکی کارڈیا میں میں آپ کو بتاؤں تو اٹریل فیبریلیشن ہے then اٹریل فلٹر then supraventricular ٹیکی کارڈیا then ventricular fibrilیشن then ventricular ٹیکی کارڈیا اب ہم بات کرتے ہیں بریڈی کارڈیا بریڈی کارڈیا میں جو سب سے پہلے چیز آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنڈکشن بلوک اس میں جو کارڈیا کنڈکشن سسٹم ہے اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے یعنی سگنلز میں کوئی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے یا سکس سائنس سینڈروم یا سائنس نوٹ کا ڈیس فنکشن کے علاوہ پریمیچور ہارڈ بیٹ پریمیچور ہارڈ بیٹ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ہماری ہارڈ بیٹ جو ہوتی ہے یعنی آپ کا ریتم ایک چل رہا ہے چلتے چلتے تھوڑے وقفے کے لیے وہ پوز ہو گیا اور اس کے بعد پھر سے نارمل چلنا شروع ہو گیا یہ ہوتی ہے پریمیچور ہارڈ بیٹ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی علامات کی کہ اس کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں یعنی اگر آپ کو رتمیاں ہیں تو آپ کیا کیا فیل کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ آپ کی ہارڈ بیٹ جو ہے وہ ہفتے میں یا دن میں دو سے تین مرتبہ وہ بہت زیادہ فاسٹ ہو جائے گی یا سلو ہو جائے گی یا ایڈریگلر ہو جائے گی دل کی کنڈیشن ایسی ہوگی جیسے بٹر فلائز یا پرندوں کو آپ نے اپنے پر کو پھڑ پھڑاتے ہوئے دیکھا ہوگا ویسی والی کنڈیشن ہو جائے گی یا بہت تیز جب ہم بھاگتے ہیں اور بھاگتے ہیں اس وقت ہماری دل کی جو حالت ہوتی ہے بہت زیادہ تیز پلپٹیٹ کر رہا ہوتا ہے اس طریقے کی کنڈیشن ہو جائے گی آپ کو ساتھ ہی کیونکہ آپ کا جو ہارٹ ہے وہ پروپر طور پر بلڈ کو سرکولیٹ نہیں کر پا رہا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے بریت میں بھی مسئلہ آئے گا یعنی کہ آپ کی جو بریت ہے وہ نورمل ہی ہوگی آپ بہت گہری گہری یا کھینچ کھینچ کے ڈیفکلٹی سے بریت لیں گے اس کے ساتھ ہی آپ کے جسم میں تھکاوٹ رہنا شروع ہو جائے گی اگین آپ کا جو آکسیجن لیول ہے باڈی کے ہر آرگین میں کم ہوگا اسی طریقے سے نرو میں بھی تو آپ کا مائنڈ جو ہے بہت زیادہ کنفیوز ٹائپ کا ہو جائے گا رتمیا میں ہمیں دونوں چیزیں یعنی ٹیکی کارڈیا اور بریڈی کارڈیا دونوں دیکھنے میں نظر آتی ہیں جب آگے میں اس کی ٹائپ آپ کو ڈسکرائب کروں گی تو ساتھ ساتھ پھر بتاتی چلوں گی تو فیلحال اگر میں رتمیا کے سیمٹمز کی بات کروں تو اس میں ٹیکی کارڈیا اور بریڈی کارڈیا دونوں آتا ہے اس کے ساتھ ہی جو پیشنٹ ہے اس کو چکر آ سکتے ہیں اور تھنڈے پسینے بہت زیادہ آئیں گے ہاں جب ہارٹ بیٹ کا مسئلہ آئے گا تو اس وقت تھنڈے پسینے بہت زیادہ آئیں گے تھنڈے پسینے ہو فینٹنیس ہو یا چیسٹ پین ہو تو آپ کو فوری طور پر یہ تینوں میں سے کوئی بھی سیمٹم ہو آپ کو فوری طور پر اور ساتھ ہی ڈیسپنیا والی کنڈیشن یہ بریتنگ میں اگر مسئلہ آ رہا ہو تو آپ جلدی سے اپنے ہیلپ پروائیڈے اپنے کسی بھی قریبی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا لازمی چیک اپ کروائیں تاکہ آپ کو وہ بہتر گائیڈنیس دے سکیں تو ہوفولی آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے وہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھنی ہے اللہ حافظ